اسلام علیکم سر سر آپ کی ویڈیو پر ویوسٹ نہیں آتے لیکن کبھی آپ نے سوچے کہ آپ کی ویڈیو پر ویوسٹ کیوں نہیں آتے تو آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو پر ویوسٹ کیوں نہیں آتے سر صاف صاف بات ہے آپ تھامنے لی کسی کام کا نہیں بناتے آپ کا تھامنے لی کسی کام کا نہیں ہوتا جب آپ کا تھامنے لی کسی کام کا نہیں ہوگا تو آپ کی ویڈیو پر ویوسٹ کیسے ہیں گے بات میں کڑوی کہتا ہوں کیونکہ سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے لیکن آپ پرچان نہیں ہونا اب آپ کا بھائی آ چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے تھامنل بنانا ہے آج کی اس ویڈیو میں سر میں آپ کو تھامنل بنانے کا جو طریقہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس طریقے سے تھامنل بنا لیتے ہیں تو ویورس کی مجال ہی نہیں کہ وہ آپ کی ویڈیو پر کلک نہ کریں کیونکہ اتنا اٹریکٹیو تھامنل آپ کو بنانا سکھاؤں گا چاہے آپ کے چینل کا جو بھی ٹوپک ہو کوکنگ ہو ٹیک ہو یا چاہے جو بھی ٹوپک ہو آج کی اس ویڈیو میں آپ تھامنل بنانا سکھ جائیں گے پہلے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ تھامنل ہوتا کیا ہے تو بھائی یہ دیکھیں ویڈیو کے اوپر جو پیج لگا ہوتا ہے نا یہ جو لکھا ہوا ہے تین دن میں چینل وائرل کرنے والے یوٹیوبر کا انٹرویو تو بھائی اس سے تھامنل کہتے ہیں تو آئے میں آپ کو تھامنل بنانا سکھاتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے پکسل لیب کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور کسی چیز کے آپ کو ضرورت نہیں بس اسی ایک ایپ کی ضرورت ہے پکسل لیب آپ اسی سے تھامنل بنا سکتے ہو پکسل لیب کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اوپن کرنا ہے سر آپ کے سامنے کو جس طرح انٹرویس آئے گا یہاں جو لکھا ہوا ہے نیو ٹیکس آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے ہٹا دیا اس کو ہٹانے کے بعد سر نیچے آپ کو یہ والا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے یہ جو چوتھے نمبر والا آپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس ایمیج سائز والا آپشن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک ڈروپ ڈاؤن دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس روپڈون پر کلک کرنا ہے اور آپ نے یوٹیوب تھامنل پر کلک کر کے اوکے کھا لینا ہے یہ کام کرنے کے بعد سر آپ کو اوپر ایک پلس کا ایکن ملے گا آپ نے اس پلس کا ایکن پر کلک کر کے پروم گیلری میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے تھامنل پر جو بھی تصویر لگانی ہے اس تصویر کو آپ نے اٹھا لینا ہے تو سر میں نے اپنی ایک تصویر اٹھا لی ہے آپ تھامنل پر جو بھی لگانا چاہتے ہیں چاہے آپ کا کوکنگ کا چینل ہو چاہے ٹیک کا ہو چاہے جس چیز کا چینل بھی ہو آپ نے تھامنل پر جو بھی تصویر لگانی ہے اس کو اٹھا لیں اور تصویر لگانا تھامنل پر لازمی ہوتا ہے تصویر تھامنل پر لازمی لگایا کریں اس کی وجہ سے آپ کا تھامنل اٹریکٹیو بنتا ہے تصویر اٹھانے کے بعد سر آپ نے تصویر کو سائیڈ پر ایجیسٹ کر لینا ہے تو سر ہم نے تصویر کو سائیڈ پر ایجیسٹ کر لیا ہے اب آگے گوست سمجھے گا اب میں چیزیں تو یہی سے شروع ہو رہی ہیں گوست سمجھے گا سر نیچے آپ کو تیسے نمبر پر ایک اپشن ملے گا آپ نے اس اپشن پر کلک کرنا ہے آپ کو یہاں پر ایک شیپس والی اپشن دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس شیپس والی اپشن پر کلک کرنا ہے آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد سر آپ کو نیچے ایک گریڈینٹ والی اپشن ملے گا آپ نے اس گریڈنٹ والے آپشن پر کلک کرنا ہے گریڈنٹ والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس پلس کے نشان پر کلک کرنا ہے اس پلس کے نشان پر پلس کے نشان پر کلک کرنے کے بعد سر آپ کے سامنے کو جسرا کا انٹرفیس آئے گا اب آپ کو یہاں پر دو کونے دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھیں ایک یہ والا کونہ اور دوسرا یہ والا کونہ اب سمجھنے کی کوشش کریں تو سر آپ نے پہلے کونے پر کلک کرنا ہے جو یہ آپ پہلے اکونے پر کلک کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس سیلیکٹ کرنے کے بعد سر نیچے آپ کے کلر کا اپشن ملے گا باسکٹ کا اپشن آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی کلر اٹھا لینا ہے جو آپ نے لگانا ہو لگن کلر وہ اٹھائے گا جو تھامنل پر اٹریکٹیو لگے جو اچھا کلر ہو فور ایک ازیمبل میں یہاں سے ایک کلر اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ والا کلر اٹھا لی ہے اس کے بعد سر آپ نے دوسرے کونے پر کلک کرنا ہے دوسرے کونے پر کلک کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے کلر والا اپشن میں جانا ہے اب یہاں پر سر آپ نے پہلی لائن کو بھی چھوڑ دینا ہے پہلی لائن کینسل دوسری لائن بھی کینسل جو دیسری لائن ہے نا اس پر آپ کو ایک سرکل دیکھنے کو ملے گا یہ چھوٹا سرکل میں آپ کو منشن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اس سرکل کو آپ نے اس سیڈ پر ہوگا نا آپ نے اس سیڈ پر کھا دینا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سیڈ چینج کرنی ہے سیڈ چینج کرنے کے لئے آپ نے اوپر سے اسے پکڑنا ہے اس طرح سلا دینا ہے اور نیچے والے کو سیڈ پر کھا دینا ہے اڈجیسٹ کرنے کے بعد سر آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ کے سامنے شیپ آ جائے گی تو اس شیپ کو آپ نے بڑھا دینا ہے بڑھا کر آپ نے اپنی پکچر پر لگا لینا ہے یہ دیکھیں سر ہم نے اپنی پکچر پر اسے ایجیسٹ کر لیا ہے لیکن ہماری پکچر پر اب کلر آ چکا ہے اس سے کس طرح اٹھانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے لیئر کو سلٹ کر کے نیچے پلس والے ایکن پر کلک کرنا ہے اور یہ والا کون ہے اس سائیڈ والا تو آپ نے اس کو تھوڑا آگے کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس طرح سے آگے کر دینا ہے اوکے کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب کلر ہماری تصویر سے ہٹ چکا ہے تو اب ہم اسے اوکے کر دیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد سر نیچے آپ کو ایک اے والاپشن ملے گا آپ نے اس اے والاپشن پر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پر ٹیکس والاپشن پر کلک کرنا ہے ٹیکس والاپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے لکھائی کرنی ہے تھامنیل پر جو چیز آپ لکھنا چاہتے ہیں تو سارو میں نے اپنے تھامنیل کا ڈیٹا لکھ لیا ہے ڈیٹا لکھنے کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد نیچے آپ کے ایک فونڈ والا اپشن ملے گا آپ نے اس فونڈ والا اپشن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کے ایک می فونڈ والا اپشن دیکھنے کے ملے گا آپ نے اس پر کلک کر کے جمیل لوری پونٹ کو سٹرکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس اردو پونٹ ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہیں تو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ نے جمیل لوری پونٹ کو سٹرکٹ کرنا ہے جمیل لوری پونٹ کو سٹرکٹ کرنے کے بعد آپ نے سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایک سپیسنگ والا اپشن ملے گا تو آپ نے سپیسنگ والے اپشن کو بلکل کم کر دینا ہے بلکل اس کی سپیسنگ آپ نے گھٹا دینا ہے پھر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو بڑا کر لینا ہے یہ دیکھیں تو سر آپ نے اپنے حساب سے اپنے ٹیکسٹ کو پر ایجیسٹ کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے ٹیکسٹ والے آپشن پر کلک کرنا ہے اب آپ نے اپنے تھامنیل پر کچھ اور لکھنا ہے تو وہ بھی آپ لکھ لیں اب میں نے اپنے تھامنیل کی دوسری لین لکھ دی ہے دوسری لین لکھنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد آپ نے پونڈ والے آپشن میں آ کر جمیل نوری پونڈ لگانا ہے جمیل نوری پونڈ لگانے کے بعد آپ نے سپیسنگ کو ختم کر دینا ہے سپیسنگ ہماری بھئی ہو گئی ختم سپیسنگ کو ختم کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے کلر بھی چینج کرنا ہے ہر لائن کا آپ نے ایک جیسا کلر نہیں رکھنا کلر کیسے چینج کرنا ہے دوبارہ سے آپ نے پیچھے سکرول کرنا ہے اور نیچے آپ کو ایک کلر کا اپشن ملے گا تو آپ نے یہاں سے کلر سرٹ کا لینا ہے جیسے ہم ییلو سرٹ کا دیتے ہیں کیونکہ ییلو اچھا لگے گا تو یہ ہم نے ییلو کلر سرٹ کا دیا ہے اس کے بعد سر اگر آپ اپنے تھامنیل پر کوئی پروپ لگانا چاہتے ہیں یا کوئی دوسرا فوڈو لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا لیں اس کے بعد سر آپ نے نیچے تیسرے اپشن پر کلک کرنا ہے تیسرے اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس شیپ والے اپشن پر کلک کرنا ہے شیپ والے اپشن پر کلک کرنے کے بعد نیچے اگر آپ کوئی اور چیز لکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ نے ایسے ہی نہیں لکھ دینی اب آپ نے کوئی لیئر لگانی ہے لیئر کے اوپر آپ نے کوئی چیز لکھنی ہے تو ہم نے لیئر لگا دی ہے اب یہاں پر میں اپنے تھامنیل پر ایک اور لائن لکھنا چاہتا ہوں میں وہ لکھ دیتا ہوں تو سر میں نے ایک اور لائن لکھ دی ہے ایک اور لائن لکھنے کے بعد میں اسے اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد سر آپ نے دوبارہ سے وہیں فون لگانا ہے آپ تو اب یہ چیز سکھ چکے ہوں گے نا فون لگانے کے بعد سر آپ نے سپیسنگ ختم کرنی ہے سپیسنگ یہ سر ہماری ختم ہو گئی سپیسنگ ختم ہونے کے بعد آپ نے اسے ایڈیسٹ کر لینا ہے آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے ریڈ ایرو پی این جی تو آپ کے سامنے کافی در ایرو آ جائیں گے پھر اس ایرو کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اوپر آپ نے اس پلس کا ایکن پر کلک کرنا ہے پھر پروم گیلری میں جا کر آپ نے ایرو کو سٹرکٹ کر لینا ہے تو دیکھیں سر میں نے ایک ایرو سٹرکٹ کر لیا ہے میں اس ایرو کو میرر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اب سر دیکھیں ہمارا تھامنل مکمل طور پر کریئٹ ہو چکا ہے تھامنل کریئٹ کرنے کے بعد اوپر آپ کو ایک سیو والی آپشن ملے گا اس سیو والی آپشن پر کلک کریں سیو ایمیج پر کلک کریں اس ایکن پر کلک کریں اس ایکن پر کلک کرنے کے بعد الٹرا پر کلک کریں سیوٹو گیلری پر کلک کریں اس طرح آپ کا تھامنل سیو ہو جائے گا اب ہمارا تھامنل سیو ہو چکا ہے میں آپ کو تھامنل اوپن کر کے بھی دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں بھائی تھامنیل ہمارا مکمل طور پر بن چکا ہے اور جب اتنا اچھا تھامنیل آپ کی ویڈیو پر لگا ہوگا تو بھائی کون آپ کی ویڈیو پر کلک نہیں کرے گا اپنے سی آئیڈیا لے لو میرے تھامنیل پر آپ نے کیوں کلک کیا ہے اٹریکٹیپ تھا تو کلک کیا ہے نا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار